پلینٹ یا پھر گرہ کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل کو فولو کرتے ہو تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہم ایکسو پلینٹ کے بارے میں بھی بات ہی کیا کرتے ہیں جہاں پہ نئے نئے جو ایکسو پلینٹ ہیں وہ ڈھونڈا جا رہا ہے ان کے بارے میں یا پھر کیا کیا نئے نئے تتیا ملا ہے ہمیں ایکسو پلینٹ کے بارے میں ان کے بارے میں لیکن جو کوئیشن آتا ہے کہ ان ایکسو پلانٹ کو ڈھونڈا کیسے جاتا ہے یا پھر کیا کیا پروسس ہے ایک ایکسو پلانٹ کو ڈھونڈنے کے لیے تو آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ایکسو پلانٹ ڈھونڈنے کی کچھ پروسس کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا ایسی ایسی ایسٹرنوی ویڈیوز کے لیے تو ہی گئی سوالات آپ کو سائنس پور پیس کے ایک اوڈنے اپیسوڈ میں میں پنگو داس چلتے ہیں ایک اوڈنے سفر ہمارے سولار سسٹم جہاں پہ آٹ پلانٹ ہے اس کے علاوہ دو یونیورسلی ایکسپٹڈ ڈوارف پلانٹ ہے جیسے کی پلوٹو یا پھر ایریس اس کے علاوہ پاس سو پچھاتر یعنی 575 نیچرل سیٹلائٹ ہے تو اگر سورج جیسے سٹار کی چاروں طرف اتنے سارے گرہے یا پھر اتنے سارے اوپر گرہے یا پھر دوارف پلانٹ ہو سکتے تو کیا ہمیں دوسرے تاروں میں ایسا نہیں مل سکتا اور ایسا بھی نہیں کہ ہمارا سورج ایک کافی بڑا سٹار ہے ہماری جو سورج یا پھر جو سان ہے وہ ایک اوستکر کا سٹار ہے اس سے بھی بہت بر برے سٹار ہے یا پھر اس سے بھی چھوٹے ہیں تو ایک اوستکر سٹار کے چاروں طرف اتنے پلانٹ یا پھر اتنے اوپر گرہے مل سکتے ہیں تو کیا ہمیں دوسرے سسٹم پہ یا پھر دوسرے سٹار کے چاروں طرف یہ پلانٹ یا پھر سیٹلائٹ نہیں مل سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ہمارے ملکیے گلیکسی میں تاروں کی سنکیہ کی تو یہ قریب ہنڈرڈ سالے کے فور ہنڈرڈ بلین تاریں موجود ہیں وہی آگر ہے اس کو ہم کروڑوں میں کنوائٹ کریں تو قریب دس ہزار سے لے کے چالیس ہزار کروڑ تاریں موجود ہیں ہمارے ملکیے گلیکسی میں اکیلے ایک گلیکسی میں اتنا سارا تار ہے اور ایک سورج جیسے اوست اگر سٹار کے چار طرف اتنے پلانٹ ہو سکتے تو اتنے تاروں پہ کوئی بھی ایک پلانٹ ہو نہیں سکتے اور اس بات نہیں اسٹرونوما کو کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہاں دوسرے سٹار کے چار طرف پلانٹ ہو سکتے اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جاتے کہ ہمارا سولار سسٹم ہی سرویس رشت ہے تو شاید ہم ان ایکسو پلانٹ کو ڈونتے ہی نہیں یا پھر کبھی کھوجنے میں نکلتے ہی نہیں خیر اگر ہم بات کرے ایکسو پلانٹ کی تو پہلے ہمیں ایویڈنس ملا تھا نائنٹین سیبنٹین میں یعنی انیس سو سترہ میں فی آگے جا کے ہم نے ڈیڈٹ کیا نائنٹین ایٹی ایٹ میں اور اس کو کنفرم کیا گیا نائنٹین نائنٹی ٹو میں یعنی نائنٹین نائنٹی ٹو میں پہلے ایکسو پلانٹ مل گیا تھا لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی پہلے جو ایکسو پلانٹ ملا تھا جب اس کو اور زیادہ سٹاڈی کیا گیا تھا یہ پتا چلا کہ یہ ایک پالسار کے چارہ طرف گھوم رہا ہے جس کا نام ہے پی ایس آر بی وان ٹو فائپ سیون پلاس ٹویل تو اس پالسار کے چارہ طرف یہ ایکسو پلانٹ گھوم رہا ہے اور اسی سے ایسٹرونومہ کے من میں یہ کوئیشن واپس آ گیا کہ کیا ہمیں کسی سورج جیسے سٹار کے چارہ طرف ایکسو پلانٹ نہیں مل سکتا اور وہ گریہ آئے تھا نائنٹین نائنٹی فائیڈ میں پیگیسز کانسٹلیشن کے طرف 50 لائٹ یار دور 51 پیگیسی سٹار کے چارہ طرف اس ایکسو پلانٹ کا نام رکھا گیا 51 پیگیسی بی اور یہ پہلا لوتا پلانٹ تھا جو سورج جیسے سٹار کے چارہ طرف گم رہا تھا یعنی 51 پیگیسی جو سٹار تھا وہ ہمارے سورج جیسے سٹار تھا اور اتنا ہی لگ بک اتنا ہی بڑا سٹار تھا اور تب سے لے کے آج تک ہم نے یعنی 2020 کے ڈیسمبر مہینے تک ہم نے کری 4389 ایکسو پلانٹ کو کنفرم کیا ہے جو 3237 سسٹم پہ پایا گیا ہے جن میں سے 717 سسٹم پہ ایک سے زیادہ پلانٹ ہے تو اب وہی کوئیشن آتا ہے کہ ان ایکسو پلانٹ کو ڈونڈا کیسے جاتا ہے یا پھر کیا کیا پروسس ہے ان کو ڈونڈنے کے لیے کسی ایکسو پلانٹ کو ڈونڈنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ایک ایکسو پلانٹ اپنے سٹار کے لائٹ کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے وہی اگر ہم بات کرے سٹار کی تو وہ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کے جو لائٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے کسی ایکسو پلانٹ کے کمپریزن میں تو ایک سٹار کو تو ڈونڈنا آسان ہے لیکن اس کے چارہ طرف کسی گرہ کو ڈونڈنا مطلب بہت زیادہ مشکل بڑی بات ہے ایکسو پلانٹ جو کافی چھوٹے ہوتے ہیں اپنے ہوسٹر سے اور اگر ہم بات کرے ان کے اوربٹ کی تو یہ کافی بڑے بڑے اوربٹ میں بھی رہتے ہیں اس کے وجہ سے ان کو ڈونڈنا کافی مشکلے بن جاتا ہے اور کئی سارے پروسس نکلا گیا ہے تاکہ ان کو ڈونڈا پائیں بسکلی پانچ پروسس ہے جو کافی زیادہ پپولار ہے اور ان کو یوز کیا جاتا ہے جیسے کی ڈیریکٹ ایمیجنگ، مایکرو لینسنگ، ٹرانزیٹ ریڈیال ویلیسٹی یا پھر ٹائمینگ اس کے علاوہ بھی کچھ میتہڈ ہے لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہا ہے ویسے ہی ڈیریکٹ ایمیجنگ کو اور بھی زیادہ پوبولارٹی مل رہی ہے اور حالی میں کچھ ایکسو پلینٹ ہے جن کو ڈیریکٹ ایمیجنگ تکنیک کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور پہلا جو ڈیریکٹ ایمیجنگ تھا وہ تھا فیپٹی وان پیگیسز بی کا یہ پہلا ایکسو پلینٹ تھا جو سروج سے سٹار کے چارہ طرف گھوم رہا تھا خیر اگر ہم بات کرے ڈیریکٹ ایمیجنگ پروسس کی تو اس میتہڈ میں کافی زیادہ پروبلم میں فیس کیا جاتا ہے کیونکہ جو سٹار یا پھر جو ہوسٹار ہوتے وہ کافی زیادہ برائٹ ہوتے ہیں اور جو ایکسو پلینٹ ہے ان کے برائٹنس کافی کم ہوتے ہیں وہ ویسیکلی اس ہوسٹار کے جو لائٹ ہے اس کو ہی ریفلیکٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ کم ہوگا وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ایگزمپل کے لیے میں بتا دوں ہمارا جو سورج ہے وہ ہمارے پرتفی سے بلین ٹائمز زیادہ برائٹ ہے وہ ہی اگر اس کا سائز کی طول نہ کرے تو تیرہ لاکھ پرتفی ہمارے سورج میں سمجھ سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کسی لائٹ سورس کے پاس دوسرے اوبجیکٹ کو دھوڑنا کتنا مشکلیں بن جاتا ہے تو کیونکہ کسی سٹار لائٹ سورس ہوتا ہے تو اس کا از پاس کسی بھی ایکسو پلینٹ کو دھوڑنا کافی مشکلیں بانتا ہے اور لائٹ سورس یعنی سٹار کے جو گلیار ہوتے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے اس ایمیج میں کسی بھی ایکسو پلینٹ کو دھوڑنا اور بھی مشکلیں بن جاتا ہے لیکن حالی میں ہوئے ٹیکنالوجی میں ایمپروبمنٹ اس ڈیریکٹ ایمیجنگ میتوڈ کو اور بھی زیادہ پپولار کر رہا ہے اور کئی سارے ایکسو پلینٹ کو دھوڑا بھی گیا ہے بسیکلی ڈیریکٹ ایمیجنگ دو ٹائپ کے لیے آجاتا ہے ایک ہے انفرائیڈ ویب لینک میں اور دوسرا ہے ویزیول لائٹ میں ویزیول لائٹ میں کسی بھی سٹار کافی زیادہ برائٹ ہوتا ہے وہی اگر ہم انفرائیڈ میں دیکھیں تو یہ تھوڑا کم ہوتا ہے ایکزمپل کے لیے میں بتا دوں ہمارا سورج جوپیٹر سے ہنڈرٹ ٹائمز زیادہ برائٹ ہے انفرائیڈ ویب لینک میں وہی اگر ہم بیزیول میں بات کریں تو یہ ملین بلین ٹائمز زیادہ برائٹ ہے تو انفرائیڈ میں کسی بھی ایکسو پلینٹ کو دھوڑنا آسان ہے پھر بھی بہت سارے سے سٹار ہے جو کافی زیادہ مطرہ میں انفرائیڈ ویب لینک کو چھوڑ رہے ہے تو ان کے سامنے یہ پروسیس اتنا آسان نہیں لگتا اسی لیے دو شائن بلوکر کو یوز کیا جاتا ہے ایک ہے کورنوگرافی اور دوسرا ہے سٹار شیڈ کورنوگرافی بیسکلی گراؤنڈ بیس ٹیلیسکوپ میں یوز کیا جاتا ہے اور یہ ٹیلیسکوپ کے اندر ہوتا ہے جو سٹار سے آ رہا روشمی اس کو یہ ٹیلیسکوپ کے اندر ہی بلوک کر دیتا ہے جس سے سٹار کے زیادہ چمچماتا حصہ ڈک جاتا ہے اور ہمیں چاروں طرف جو ایکسو پلینٹ گم رہے ہیں ان کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ ویسکلی گراؤنڈ بیس ٹیلیسکوپ میں یوز کیا جاتا ہے اور دوسرا ہے سٹار شیڈ یہ ویسکلی کسی اوربیٹ میں گم رہے ٹیلیسکوپ میں یوز کیا جاتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک چھتے جیسے کھول جاتا ہے جس سے کی اس سٹار سے جو رشمی آ رہا ہے اس کو بلوک کر دیتا ہے اور ہمیں کچھ ایمیج ملتا ہے کسی ایکسو پلینٹ کا یہاں پہ آپ دو ایمیج دیکھ سکتے ہو جو کی ڈیریکٹ ایمیجنگ پروسس سے لیا گیا ہے تو یہ دو میتھڈ ہے جس سے کسی بھی سٹار کے گلیار کو کم کیا جاتا ہے ایسا نہیں کی اس کے علاوہ اور کیا نہیں جاتا اور بھی کئی سر میتھڈ ہے لیکن یہ کافی زیادہ پوپولار ہے اور ڈیریکٹ ایمیجنگ اگر بات کرے تو وہ اتنا زیادہ کنونشنال نہیں ہے اس کے علاوہ جو ٹرانزٹ یا پھر ریڈیال بیلوزیٹی میتھڈ ہے وہ کافی زیادہ پوپولار میں حلی کے دن میں اور اگر جو ہوسٹر یا پھر ایکسو پلینٹ وہ کافی دور ہوگا تو یہ ایمیجنگ پروسس کافی زیادہ پروبلم فیس کرتا ہے خیر ہم باقی پروسسوں کے بارے میں بات کریں گے آگلے آنے والے ویڈیو میں اگر ایک ہی ویڈیو میں بنائیں گے تو کافی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو آپ چینل کو سسکرپ کر کے ضرور رکھنا تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ ایکسو پلینٹ کے جو میتھر ہے وہ کیسے کام کرتا ہے یا پھر کیسے ڈونڈا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور باقی میتھر کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلے ویڈیو میں کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں اتنے سارے میتھر کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اور دیکھنے بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا تو ہم بات کریں گے آگے آنے والے ویڈیو میں تو اگر آپ نے سسکرپ نہیں کیا تو سسکرپ کر کے ضرور رکھنا تاکہ ان ویڈیو کو میس نہ کریں تو ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی